روز باللہ السمیع العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد وعالی الطیبین الطاہرین المعصومین شب شہادت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تو اسی امام حمام سے یہ حدیث قیمتی تحف العقول سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں امام فرماتے ہیں اتقو اللہ وکونو زینن ولا تکونو شینہ تقوی اختیار کرو خدا کا خوف اپنے دل میں لاؤ اور زیبا ہو جاؤ کونو زینن زیبا ہو جاؤ زیبا ہو جاؤ یعنی زیبائش کردار کو اختیار کرو تم جو ہے جب کردار میں خوبصورتی ہے تو انسان خوبصورت لگتا ہے ولا تکونو شینہ اور بدنما مت بنو یعنی بد کرداری برائی کے ساتھ انسان بدنما اور جو ہے معاشرے کے اندر بدنما نظر آتا ہے وَلَا تَكُونُو شینہ اور پھر فرماتے ہیں یہ جملہ جرّو إلَيْنَا كُلَّ مَوَدَّتِن جرّا یا جرّو یعنی کھینچ لاؤ جرّو عمر ہے جرّو إلَيْنَا كُلَّ مَوَدَّتِن ہر محبت اور پیار کو ہماری طرف لے آؤ اب اس جملے کو اگر آپ کھولیں تو یہ ہے کہ تمہارے اپنے اندر جو تمہارا تم خود حب اور بغض رکھتے ہو تو تمہارا معیار اہلِ بیت ہونا چاہیے یعنی اپنے دل میں بھی موضت اہلِ بیت کو لے جاؤ انہی کی طرف اور پھر خود اس طریقے سے زینت بنو اور کردار میں اس طرح بنو کہ تمہیں دیکھ کر بھی دوسروں کی بھی موضت کا مرکز اہلِ بیت قرار پائیں جرّو إلَيْنَا كُلَّ مَوَدَّتِن جملہ بہت وسط رکھتا ہے اپنے اندر اور اس کو دوستان کھولے جرّو إلَيْنَا كُلَّ مَوَدَّتِن آپ کلاس میں بھی ہیں تب بھی نظر آئیں کہ آپ موالیان اہلِ بیت میں سے آپ گھر میں ہوں تب بھی آپ کے سے احساس ہو آپ جامعہ اور سوسائٹی کے اندر ہوں تب بھی آپ جرّو إلَيْنَا كُلَّ مَوَدَّتِن کا مصداق ہوں وَدْفَأُوْ أَنَّا كُلَّ قَبِيْهِ اور ہر قبیہ کو ہم سے دور کریں فَإِنَّهُ مَا قِيلَ فِيْنَا مِنْ حَسَنٍ فَنَحْنُ أَحْلُ جو بھی ہمارے متعلق اچھی بات کر رہا ہے تو ہم اہل ہیں اس کے وَمَا قِيلَ فِيْنَا مِنْ سُوْئِن فَمَا نَحْنُ قَذَالِكَ اور جو بھی ہمارے متعلق بری بات کرتا ہے یا ہمارے طرف بری نسبت دیتا ہے یا برا ہو کے ہمارے صرف اپنے آپ کو ہمارے ساتھ ملحق کرتا ہے یہ کافی سارے نسبتیں ہیں یہ ساری نسبتوں سے فَمَا نَحْنُ قَذَالِكَ ہم ایسے نہیں ہیں بعض اوقات انسان خود برا ہوتا ہے تو برائی میں جوہ بازی میں اور فلان فلان میں معروف ہو تو پھر کہہ رہا ہو کوئی بندہ ہے یہ شیعہ علی ابن ابی طالب ہے یہ درست ہے یہ نسبت اہلِ بیت کی طرف جانے چاہ رہی ہے فَمَا نَحْنُ قَذَالِكَ یعنی ایسے شیعہ سے بھی وہ اپنے آپ کو دور کریں گے خود اہلِ بیت بھی تو خود اس طرح سے كُونُ لَنَا زَيْنًا وَلَا تَكُونُ لَنَا شَيْنًا یہ مطلب ہے اور یہ حدیث بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے تو ہمارے کردار سے ہماری رفتار سے ہمارے بول اور چال سے اور ہماری حق گوئی سے عمرِ بِمَعْرُوف وَنَا هِيَ ازْمُنْكَر سے ہمیں اس طرح سے ہونا چاہیے کہ ہم اہلِ بیت کے خدمت گزار ہوں زندگی کے تمام مراحل کے اندر یہ شبِ جمعہ ہے خدا مندِ متعال آپ کو اور ہمیں بھی سب کو ان میں سے قرار دے جن کے لئے امام زمان علیہ السلام دعا فرماتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ